بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیری تمہارا بنایا ہوا پلین کامیاب رہا ہے عمرانو اس کے ساتھیوں کو ہوپر نے بے ہوش کر کے ہلاک کر دیا ہے اور اب وہ ان کی لاشیں لے کر اپنے سپورٹ کی طرف آ رہا ہے تم اس سپورٹ پر جا کر ہوپر کا خود استقبال کرو اور خود اپنی آنکھوں سے لاشوں کو دیکھ کر وہیں سے مجھے کال کرو پھر میں خود وہاں آؤں گی ٹاکسی نے کہا وہ کتنی دیر میں سپورٹ پر پہنچے گا مادام ہیری نے پوچھا زیادہ سے زیادہ پندرہ بیس منٹ میں پہنچ جائے گا تم اس کے سپورٹ کا راستہ اوپن کر دو ٹاکسی نے کہا ییس مادام دوسری طرف سے کہا گیا اور ٹاکسی نے ٹاکوم کا ریسیور رکھا اور پھر میں اس پر رکھے ہوئے ٹرانس میٹر پر نئی فریکنسی ایڈجسٹ کرنے میں مصروف ہو گئی اب جرگن کو پتا چلے گا کہ ٹاکسی کیا کر سکتی ہے وہ خواہ مخواہ ان لوگوں سے ڈرہا ہوا تھا مادام ٹاکسی نے بار بار کال دینا شو کر دی یس جرگن اٹیننگ یو چنرمو بعد ہی ٹرانس میٹر سے جرگن کی آواز سنائے دی ٹاکسی بول رہی ہوں جرگن تمہارے لیے خوش خبری ہے کہ تم جن پاکسیائی ایجنٹوں سے خوف زدہ تھے انہیں میں نے شکار کر لیا ہے مادام ٹاکسی نے بڑے فاخرانہ اور مصرد بھئی لہجے میں کہا شکار کر لیا ہے کیا مطلب کیا وہ جزیرے میں پہنچ گئے تھے جرگن نے انتہائی تشویش بڑے لہجے میں کہا نہیں تمہارے آرڈر کے بعد میں جزیرے کو کیسے اوپن کر سکتی تھی اس لئے میں نے ان کے خلاف نیا کھیل کھیلا اور اس طرح میں نے انہیں ہلاک بھی کر دیا ہے اور جزیرے کو اوپن بھی نہیں کیا مادام ٹاکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا وہ لوگ واقعی ہلاک ہو چکے ہیں اور جرگن نے پہلے سے بھی زیادہ تشویش بڑے لہجے میں کہا ہاں اور اب ان کی لاشیں میرے پاس پہنچنے ہی والی ہیں اور مادام ٹاکسی نے جواب دیا یہ سب کیسے ہوا پوری تفصیل بتاؤ اور جرگن نے انتہائی سخت لہجے میں کہا مجھے اطلاع ملی کہ یہ لوگ ایک موٹر بوٹ میں سوار ہو کر جزیرے کی طرف آ رہے ہیں گو وہ کسی طرح بھی جزیرے کے اندر داخل نہ ہو سکتے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے ہورنگ پر حملے کا سوچ کر میرے نظریک ایک ناقابل معافی جرم کیا تھا اس لئے میں نے جزیرے سے باری ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہماری سب میرین مرمت کے لئے 3x گئی ہوئی تھی میں نے 3x سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ سب میرین ٹھیک ہو کر وہاں سے روانہ ہو چکی ہے اور جزیرے پر پہنچنے ہی والی ہوگی چنانچہ میں نے سب میرین کے انچارج ہوپر سے ٹرانس میٹر پر بات کی اور وہ جزیرے سے دو گھنٹے کے فاصلے پر تھا میں نے اسے بتایا کہ ایک موٹر بوٹ میں سوار پاکشیائی ایجنٹ ہو رنگ پر حملے کے لئے جزیرے سے باہر کسی بھی جگہ موجود ہیں وہ انہیں ٹریس کرے اور پہ انہیں ہلاک کر دے اور ان کی لاشیں سب میرین میں ڈال کر لے آئے چنانچہ ابھی میری اس سے بات ہوئی ہے اس نے بتایا کہ اس نے ان سب کو ہلاک کر دیا ہے اور ان کی لاشیں لے کر آ رہے ہیں اور مادام ٹاکسی نے پوئی تفصیل بتاتے ہوئے کہا اسے انہیں کس طرح ہلاک کیا ہے کیا کوئی تفصیل بتائی ہے اور جگن نے کہا ہاں اسے موٹر بوٹ پر میکنم ریس فائر کیا اس طرح وہ سب بے ہوش ہو گئے اور پھر انہیں اسی بے ہوشی کی دوران ہی ہلاک کر دیا گیا اور مادام ٹاکسی نے کہا ان لوگوں کو ہوپر نے کہا ہلاک کیا ہے سب میرین کے اندر یا باہر اور جگن نے پوچھا سب میرین سے باہر ان کی موٹر بوٹ میں پھر وہ لاشیں اٹھا کر سب میرین میں لے گیا لیکن تم تو اس طرح جرہ کر رہے ہو جیسے میں جھوٹ بول رہی ہوں اور اس بار مادام ٹاکسی نے غسیلے لہجے میں کہا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ ہیں اس لئے اتنی آسانی سے مر جانے پر مجھے یقین ہی نہیں آ رہا اب یہ سب میرین کہا ہے اور جرگن نے جواب دیتے ہوئے کہا بس اب جزیرے میں اپنے سپورٹ پر پہنچنے والی ہوگی اور ٹاکسی نے کہا تمہیں کام کرو کہ اس سپورٹ پر خود نہ جانا اور نہ ان کی لاشوں کو جزیرے کے اندر لانے کا حکم دینا بلکہ اپنے کسی آدمی کو وہاں بھیجو وہ پہلے ان لاشوں کو چیک کرے ان کے میک اپ صاف کرے اگر وہ لوگ میک اپ صاف کرنے کے بعد بھی پاکش شاہی ہی ثابت ہوں تو پھر تم ان لاشوں کو وہی رکھنا اور مجھے اطلاع دینا میں خود جزیرے پر آ کر انہیں چیک کروں گا اور جرگن نے کہا میں نے تمہاری کہنے سے پہلے یہی انتظامات کیا ہے میں نے ہیری کو حکم دیا ہے کہ وہ وہاں جائے اور ان لاشوں کو چیک کر کے مجھے ریپورٹ دے اور ٹاکسی نے کہا اچھا کیا ویسے اگر تم نے ان لوگوں کو شکار کر لیا ہے تو پھر یوں سمجھو کہ تم نے اس صدی کا سب سے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کارنامہ میں ہی انجام دے سکتی تھی اور انڈال مادام ٹاکسی نے انتہائی مسترد بھری لہجے میں کہا اور ٹرانسپیٹر آف کر دیا اب اسے ہیری کی کال کا شدت سے انتظار تھا پھر تقیباً نظر گھنٹے کے بعد ٹرانسپیٹر سے ایک بار پھر سیٹی کی آواز سنائے دی تو اسے جھپٹ کر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ہیری کالنگ اور ہیری کی آواز سنائے دی یس کیا ریپورٹ ہے میں تمہاری ہی کال کی شدت سے منتظر تھی اور مادام ٹاکسی نے تیز لہجے میں کہا کامیابی مادام یہ لاشیں واقعین پاک ایشیای ایجنٹوں کی ہیں اور ہیری نے جواب دیا کس طرح معلوم ہوئے کہیں یہ لوگ میک اپ میں تو نہیں تھے ہیں اور مادام ٹاکسی نے حیرت بھری لہجے میں کہا نہیں مادام وہ اصل ایشیای چہروں میں ہی ہیں دو عورتوں اور چار مردوں کی لاشیں ہیں ان کے پاس سے جو سامان ہوپر لے کر آیا ہے اسے بھی میں نے دیکھا ہے انتہائی جدید ترین سامان ہے اگر یہ ہلاک نہ ہوتے تو یہ واقعی جزیرے کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتے تھے اور ہیری نے کہا ٹھیک ہے اب پوری تسلیح ہو گئی ہے اب میں چیف جرگن کو کال کر کے کہہ دیتی ہوں میں نے کال کیا تھا لیکن انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ جب ہیری چیک کر کے اوکے کی ریپورٹ دے تو انہیں میں کال کروں پھر وہ خود جزیرے پر آئیں گے اور انہیں چیک کریں گے اوور مادام ٹاکسی نے کہا تو پھر تب تک یہ لاشی ہیں ہیری نے سب میرین میں ہی پڑی رہے ہیں اوور ہیری نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا ہاں کیا حرج ہے اوور مادام ٹاکسی نے کہا آپ خود انہیں نہیں دیکھیں گی اوور ہیری نے حیران ہوتے ہوئے کہا پہلے میرا یہی ارادہ تھا لیکن چیف جرگن نے سختی سے منع کر دیا ہے کرتی ہوں اس لئے جیسے چیف نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا اوور مادام ٹاکسی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا لیکن چیف کو تو یہاں پہنچنے میں کافی وقت تک جائے گا ایسا نہوں کہ یہ لاشیں ہی گل سڑ جائیں اوور ہیری کی تشویش بھری آواز سنائے دی نہیں چیف نے کہا کہ وہ فوراں آ جائے گا اس لئے سے یہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ تین چار گھنٹے لگ جائیں گے اس دوران لاشوں کا کچھ نہیں بگڑتا تم ہوپر کو کہہ دو کہ وہ ان لاشوں کا پوری طرح خیال رکھے اوور مادام ٹاکسی نے کہا ٹھیک ہے مادام لیکن ہوپر اور اس کے ساتھیوں کو تو تب تک یہاں پابن نہیں کرنے کی ضرورت نہ لاشیں گے بھاگی تو نہیں جائیں گی اوور ہیری نے کہا میں نے کب کہایا کہ انہیں پابن کیا جائے بس ایک آدمی وہ اسپورٹ پر چھوڑ دیں اور بس اوور اینڈال مادام ٹاکسی نے کہا اور اس کے ساتھی اس نے ٹرانس میٹر آف کر دیا پھر اس نے تیزی سے ٹرانس میٹر پر جرگن کی فریکنسی دوبارہ ایڈجسٹ کرنا شکر دی کیونکہ کال آ جانے کی وجہ سے فریکنسی خود بخود آف ہو گئی تھی فریکنسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو ٹاکسی کالنگ اوور بٹن آن کر کے مادام ٹاکسی نے کال دینا شکر دی جو میں نے پہلے تمہیں دی تھی ہیلی نے وہاں جا کر خود چیکنگ کی ہے اور اس نے مجھے ابھی ریپورٹ دیا کہ یہ لوگ واقعی پاکش جائی ہیں انہوں نے میک اپ وغیرہ نہیں کیا ہوا تھا وہ اپنی اصل شکلوں میں ہی ہیں میں نے اسے حکم دیا ہے کہ لاشیں وہاں سے اندر نہ لائی جائیں وہیں رکھی جائیں جب تک تم خود آ کر چیک نہ کر لو اور میں خود بھی وہاں نہیں گئی کیونکہ تم نے یہی کہا تھا اوور مادام ٹاکسی نے کہا وہ اصل شکلوں میں کیسے ہو سکتے ہیں بہرحال تم نے اچھا کیا کہ لاشیں اندر نہیں لے آئیں اور نہ ہی تم خود وہاں گئیں اس طرح چاہے کچھ بھی ہو جزیرہ بہرحال محفوظ رہے گا میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں پھر میں ان کی فائنل چیکنگ کر کے اعلی ترہین حکام کو ریپورٹ دوں گا ویسے اس پاکشیائی ماہرِ ارضیات کے بارے میں کیا ریپورٹ ہے اوور جگر نے اس بار مطمئن نحجے میں کہا وہ ذہنی تو اوپر تیزی سے درست ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ کل تک وہ بالکل اوکے ہو جائے گا پھر اس سے ریپورٹ حاصل کر لی جائے گی اوور ٹاکسی نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر میں کل تک وہیں تمہارے پاس ہی رہ جاؤں گا اور ریپورٹ لے کر ہی واپس جاؤں گا اوور جگر نے جواب دیا ٹھیک ہے لیکن تمہیں یہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی اوور ہر بات میں وہیں ہر بات پر پریشانی میں اس لئے پوچھ رہی تھی کہ میں جلدہ جلد ان پاکشیائی ایجنٹوں کی لاشیں دیکھنے چاہتی ہوں اور ظاہر ہے ایسا تمہارے آنے پر ہی ہو سکے گا اوور مادام ٹاکسی نے تیز لہجے میں کہا میں زیادہ سے زیادہ تین گھنٹوں میں پہنچاؤں گا اوور دوسری طرف سے جرگن نے کہا ٹھیک ہے میں انتظار کر رہی ہوں اوور اینڈال مادام ٹاکسی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا اب اس کی چہرے پر اتمنان کی تاثرات نمائی ہو گئے تھے امران ہوپر کے میک اپ میں اور اس کے لباس میں مشین روم میں موجود تھا اس کے باقی ساتھیوں نے بھی ہلاک ہونے والے افراد کا میک اپ کیا ہوا تھا چونکہ سب میرین میں ایک باقیدہ ڈریسنگ روم موجود تھا اس لئے وہاں سے انہوں نے اپنے سائز کے دوسرے لباس لے کر پہن لئے تھے کیونکہ ہلاک ہونے والوں کی لباس خون سے بھرے ہوئے تھے البتہ امران کے جسم پر ہوپر کا اترا ہوا لباس تھا کیونکہ ہوپر زخمی نہ ہوا تھا ہوپر سے مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد امران نے اس کا لباس اتارا اور پھر اسے اپنا لباس پہنا کر اس نے اسے ہلاک کر دیا جبکہ باقی لاشوں کو سب میرین سے نکال کر سمندر میں پھکوا دیا گیا البتہ جولیہ اور سالحہ کے جسموں اور چہروں پر زخمی ہونے کا بقاعدہ میک اپ کر کے ان دونوں کو لاشوں کے ساتھ ہی لیٹنا پڑا تھا کیونکہ امران کو خطرہ تھا کہ کہیں جزیرے کے قریب پہنچنے پر وہ لوگ اسی جدید آلے سے وہیں بیٹھے بیٹھے اندر کا منظر نہ چیک کر لیں اس صورت میں انہیں سب میرین سمیت ہی سمندر میں ختم کیا جا سکتا تھا مشین روم میں امران کے ساتھ کیپٹن شکیل موجود تھا جبکہ باقی ساتھی دوسرے کمروں میں تھے امران کیپٹن شکیل کے ساتھ ہوپر کے لہجے اور آواز ہی میں باتیں کر رہا تھا جبکہ کیپٹن شکیل بھی ایکریمین لہجے ہی میں بات کر رہا تھا مشین روم میں اسکرین کے سامنے کھڑے امران کو اسکرین پر دور سے ہورنگ جزیرہ ایک نکتے کی صورت میں نظر آ رہا تھا اور یہ نکتہ تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانکہ ٹرانس میٹر پر کال آنا شروع ہوگی تو امران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آن کر دیا ہیلو 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 ہیری کالنگ ٹرانس میٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی امران کو ہورنگ جزیرہ کی مشینوں کا انچارج اور مادام ٹوکسی کا نائب تھا اس کے ساتھ ساتھ ہورنگ جزیرہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ ہیری اس کا کزن ہے اور اس کا بہنوئی بھی اس لئے ہیری سے اس کی خاصی بے تکلوفی تھی ہیری نے ہی اسے سٹوکس میں شامل کرایا تھا یس ہوپر اٹینڈنگ یو اور امران نے قدر بے تکلوفانہ لہجے میں کہا بڑا کام دکھایا ہے ہوپر مجھے تو سخت تشویش تھی کہ کہیں پاکیشیائی ایجنٹ تمہارے لئے خطرناک ثابت نہ ہوں اور دوسری طرف سے ہیری نے انتہائی بے تکلوفانہ لہجے میں کہا خطرہ کیا ہونا تھا انہیں تو معلوم ہی نہ ہو سکا اور بینگنم ریز سے انہیں بے ہوش کر دیا گیا اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی وہ ہلاک کر دیا گیا خطرناک تو تب ثابت ہوتے جب انہیں سنبھلنے کا موقع مل جاتا امران نے جواب دیا چلو اچھا ہوا ویسے ہوپر تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جسے نہ صرف مجھے ترقی مل جائے گی بلکہ تمہیں بھی امران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ پاکیشیائی ایجنٹ دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں ان کو ہلاک کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے اس کارنامے کی وجہ سے یقینا مادام ٹاکسی کو ہیڈکورٹر بلوا کر وہاں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا اور مادام ٹاکسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے ہورنگ کا فل انچارج بنا دے گی اور ظاہر ہے کہ جب میں ہورنگ کا فل انچارج بن جاؤں گا تو تمہیں بھی ترقی دے دوں گا اور ہیری نے کہا اوہ تو اس قدر خطرناک لوگ تھے یہ لیکن یہ ہورنگ کی طرف آ کیوں رہے تھے ان کے یہاں نے کہا مقصد کیا تھا اور عمران نے جانبوج کا حیرت بھرے لہجے میں پوچھا کیونکہ اسے ہوپر نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر آلم رضا کے جزیرے پر پہنچنے سے پہلے وہ سب میرین کی منمت کرانے کے لئے یہاں سے جا چکا تھا ارے ہاں تم تو تھری ایکس چلے گئے تھے تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے ایک پاکشائی ماہرِ ارضیار ڈاکٹر آلم رضا کو یہاں لیا گیا تھا وہ ذہنی طور پر درست نہ تھا اور جو معلومات اس سے حاصل کرنا تھی وہ اس کے ذہن میں موجود تھی اس لئے اسے یہاں بھیجوایا گیا اسے چھوڑانے کے لئے پاکشائی ایجنٹ یہاں آئے تھے اور ہیری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو پھر کیا اسے معلومات حاصل کر لی گئی ہیں اور عمران نے پوچھا نہیں ابھی نہیں کیونکہ وہ ابھی تک ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوا کہ انتہائی طاقتور مشینوں کی لہروں کو برداشت کر سکے البتہ کل تک وہ یقیناً اوکے ہو جائے گا پھر اسے ریپورٹ حاصل کر لی جائے گی اور سنو تم نے اسپورٹ پر پہنچ کر وہیں رک جانا ہے مادام ٹاکسی نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں خود تمہارے پاس پہنچ کر ان لاشوں کی تصدیق کروں پھر مادام ٹاکسی اسپورٹ پر آئیں گی اور ہیری نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا اطراز ہے لاشی تو موجود ہی ہیں جو جس طرح چاہے چیکنگ کر لے اوور امران نے اس سے مطمئن لہجے میں جواب دیا اوکے تم اسپورٹ پر پہنچو میں بھی وہیں پہنچ رہا ہوں اوور اینڈال دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا امران نے بھی ایک طویل سانس دیتے ہوئے ٹرانس میٹر آف کر دیا چونکہ اسپورٹ کے بارے میں ہوپر کی بتائی ہوئی تفصیل وہ کیپٹن شکیل کو پہلے ہی سمجھا چکا تھا اس لئے سے معلوم تھا کہ کیپٹن شکیل صحیح جگہ پر سب میرین پہنچا دے گا ہیری کو پکڑنا پڑے گا یہ انتہائی اہم آدمی ہے امران نے کہا وہ نہ جانے کتنے افراد کے ساتھ ساتھ آئے کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا اس لئے یہاں لڑنے کے لئے تو آنا نہیں صرف لاشی ہی دیکھنی ہے اس لئے محالہ وہ اکیلہ ہی آئے گا امران نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر تقریباً بیس من بعد سب میرین جزیرے کے قریب پہنچ گئی ایک جگہ پر جزیرے کا ساحل کٹا ہوا تھا اور اندر ایک بہت بڑی کھاڑی سی تھی جس پر ایک بڑی سی عمارت بنائی گئی تھی یہی سب میرین اسپورٹ تھا وہاں پہنچ کر سب میرین کو کیپٹن شکیل نے پانی سے اوپر لے جانا شروع کر دیا جبکہ امران مشین روم سے نکل کر اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا اسے وہاں پہنچ کر انہیں اشاروں سے صحیح صورتحال بتائی کیونکہ وہ موہ سے کوئی ایسی بات نکالنا نہ چاہتا تھا جو جزیرے میں چیک ہو اور ان کے لئے خطرے کا باعث بن سکے اور پھر وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے سب میرین سے باہر جانے کا راستہ تھا سب میرین جب اوپر پہنچ کر رک گئی اور کیپٹن شکیل نے راستہ کھلا تو امران تیزی سے اس آستے سے باہر آ گیا سب میرین ایک بڑے سے پلیٹ فارم کے ساتھ موجود تھی اور پلیٹ فارم پر چار مسئلہ افراد کے ساتھ ایک غیر مسئلہ آدمی کھڑا تھا ویلکم ہوپر ویلکم اس غیر مسئلہ آدمی نے مسکرا کر آگے بڑھتے ہوئے کہا تو امران سمجھ گیا کہ یہی ہیری ہے شکریہ آؤ اور ان لاشوں کو چیک کر لو امران نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہیری سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا اس نے بڑے پرجوش انداز میں امران سے مسافہ کیا اور پھر امران اسے ساتھ لے کر واپس سب میرین میں آ گیا مسئلہ افراد چونکہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہے تھے اس لئے امران کوئی ان کی طرف سے کوئی تشویش نہ تھی لیکن حفظ ماں تقدم کے طور پر ہیری کے اندر آنے کے بعد امران نے دروازہ بند کر دیا یہ رہی لاشیں دیکھو امران اسے اس کمرے میں لے کر گیا جہاں چار مردانہ لاشوں کے ساتھ جولیا اور سوریہ بھی ساکت پڑی ہوئی تھی وہ انہیں غور سے دیکھتا رہا لیکن یہ تو ایکریمین ہیں جبکہ ہمارا شکار تو پاکیشیا ہی تھے چنل مبادی ہیری نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا تو امران سمجھ گیا کہ ہیری صرف مشینوں کا ہی انچارج ہے اس کا فیلڈ کے بارے میں تجربہ زیلو ہے یہ ایجنٹ ہیں اس لئے ظاہر ہے کہ یہ میک اپ میں ہوں گے ایجنٹ تو میک اپ کے مائر ہوتے ہی ہیں امران نے مسکراتے پر جواب دیا اوہ ہاں یقیناً ایسا ہی ہوگا میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آیا تھا لیکن اب مجھے واپس جا کر میک اپ چیک کرنے والی مشین یہاں پر لانا پڑے گی اور مادام ٹاکسی کو بھی ریپورٹ دینی ہوگی وہ تو انتظار میں ہوگی اس طرح تو کافی دیر ہو جائے گی ہیری نے تشویش بھڑے لہجے میں کہا تم خود کیوں جاتے ہو کسی کو بھیج دو امران نے صورتحال کا جائزہ لینے کی خاطر کہا نہیں مادام ٹاکسی نے سختی سے منع کیا ہے کہ بلو ایریا یا ہیڈکوٹر میں کوئی باہر کا آدمی داخل نہ ہوگا ہیری نے جواب دیا اوہ تو پھر تو واقعی اکیلا ہی جانا ہوگا ویسے اگر کہو تو میں اپنے ایک ساتھی سمیت تمہارے ساتھ چلوں ہم لوگ تو باہر کے لوگ نہیں ہیں امران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ نہیں اگر تم لوگ جا سکتے ہوتے تو پھر تو باہر جو مسلح افراد ہیں وہ بھی میرے ساتھ جا سکتے ہیں ہیری نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس سمیرین کے بیرونی دوازے کی طرف پڑ گیا امران اس کے پیچھے تھا اور پھر اس سے پہلے کہ ہیری سمیرین کے دوازے تک پہنچتا اچانک امران کا ہاتھ بجلے کیسی تیزی سے گھوما اور ہیری جو بڑے اتمنان سے آگے بڑھا چلا جا رہا تھا بے اختیار چکتا ہوا اچھل کر پہلو کے بل نیچے زمین پر جا گیا اس کے نیچے گتے ہی امران کی لاتھ حرکت میں آئی اور گر کر اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا ہیری گند پٹی پر ضرب کھا کر ساکت ہو گیا باہر جو مسلح افراد موجود ہیں ان کا خاتمہ کر دو امران نے مر کر اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود جھک کر اس نے ہیری کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا مشین روم کی طرف پڑ گیا کیپٹن شکیل وہاں موجود تھا لیکن وہ میک اپ میں تھا کیپٹن شکیل تم نے بھیری کا روپ دھارنا ہے جلدی کرو اپنے لباس اتارو اور اس کے لباس کے ساتھ تبدیل کرو جلدی کرو امران نے کیپٹن شکیل سے کہا اور خود مر کر تیزی سے مشین روم سے باہر آ گیا جولیا اور صالحہ دونوں اب اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی تم نے اس آدمی کو بھی بے ہوش کر دیا ہے کیوں جولیا نے کہا اس کا قدو کامت کیپٹن شکیل سے ملتا ہے اس لئے اب اس کی جگہ کیپٹن شکیل لے گا ہیری مادام ٹاکسی کا نائب ہے اور اس جزیرے کی مشینوں کا انچارج ہے اس کے بعد کیپٹن شکیل ڈاکٹر عالم رضا کو اندر سے آسانی سے لے آئے گا امران نے کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں نے اسواعات میں سر ہلا دی اسی لئے میں باہر سے ساتھی بھی اندر آ گئے ہم نے ان مسلحہ افراد کا خاتمہ کر کے ان کی لاشیں چھپا دی ہیں سفدر نے کہا ٹھیک ہے ویسے تم لوگ باہر ہی رہو تاکہ کوئی اچانک نہ آجائے امران نے کہا اور پھر مشین روم کی طرف مڑ گیا کیپٹن شکیل اس دوران لباس تبدیل کر چکا تھا جبکہ فرش پر بے ہوش پڑھے ہوئے ہیری کے جسم پر کیپٹن شکیل کا لباس تھا مادام میں مادام ٹاکسی سے بات کرلوں ایسا نہ ہو کہ وہ مشکوک ہو جائے تم اس دوران اس ہیری کو اٹھا کر لے جاؤ اور اس کا میک اپ اپنے چہرے پر کرلوں اسپیشل میک اپ کرنا کیونکہ اب تم نے ہیری کے روپ میں جزیرے کے اندر بھی جانا ہے امران نے کہا اور کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے جھک کر بے ہوش ہیری کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور مشین روم سے باہر نکل گیا مادام ٹاکسی اپنے مخصوص آفیس میں گرسی پر بیٹھی ایک فائل دکھنے میں مصروف تھی کیمیز پر موجود انٹر کوم کی گھنٹی بجھٹھی مادام نے چونک کر فائل سے سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس مادام ٹاکسی نے سپارٹ لہجے میں کہا نورمن بول رہا ہوں مادام آپریشن روم سے دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو مادام ٹاکسی بے اختیار چونک پڑی اس کی چہرے پر حیرت کی تاثرات نمودار ہو گئے تھے کیونکہ نورمن ہیری کا نائب تھا لیکن اسے رابطہ ہمیشہ ہیری ہی کرتا تھا لیکن اب نورمن اس سے براہ راست بات کر رہا تھا تم نے کال کیوں کی ہے ہیری کہیں مادام ٹاکسی نے انتہائی حیرت بھڑی لہجے میں کہا بوس ہیری سرمیرین انچارج ہوپر کے ساتھ سرمیرین پر گئے ہوئے ہیں وہ بلو ایریے سے باہر وہ بلو ایریے سے پاکی شاید ڈاکٹر آلم رضا کو بھی ساتھ لے گئے ہیں اور وہ تحقیقاتی ریپورٹ بھی انہوں نے سپیشل روم سے نکلوا کر ساتھ لے لی تھی اس کے بعد وہ واپس نہیں آئے البتہ انہوں نے مجھے کال کا کے کہا ہے کہ وہ ایک خصوصی مشن پر سرمیرین کے ذریعے جزیرے سے باہر جا رہے ہیں اس لئے میں حفاظتی ریز آف کر دوں اور میں نے ایسا کر دیا پھر مجھے خیال آیا کیا آپ کو اطلاع کر دوں دوسری طرف سے نورمن کی آواز سنائی دی تو مادام ٹاکسی کو یوں محسوس ہوا جیسے نورمن کی آواز کہیں دور خلا سے آ رہی ہو اس کے ذہن میں اچانک دھماکے سے ہونے لگی تھے کیا؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ پاکیشیائی ڈاکٹر اور تحقیقاتی روپورٹ کو سرمیرین پر کیوں لے جائے گیا ہے؟ کس کے حکم پر؟ مادام ٹاکسی نے بے اختیار حلق کی بل چیختے ہوئے کہا بوس ہیری نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ آپ کے حکم پر ہو رہا ہے نورمن نے کہا میرے حکم پر؟ نہیں میں نے تو ایسا کوئی حکم نہیں دیا یہ سب کچھ کیا کیا ہو رہا ہے؟ اب سرمیرین کہا ہے مادام ٹاکسی نے حضیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اب تو وہ کھلے سمندر میں کافی دور پہنچ گئی ہوگی مادام اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں حفاظتی ریز ہی آف نہ کرتا میں نے تو یہ ایسا کیا ہی بوس کے حکم پر ہے نورمن نے کہا اوہ اوہ ویری بیڈ اوہ اوہ میں آ رہی ہوں مادام ٹاکسی نے چیختے ہوئے کہا اور انٹرکوم کا ریسیور کریڈل پر پٹک کر وہ کرسی سے اٹھے اور پھر بے تہاشا انداز میں دورتی ہوئی وہ بیرونی دروازے کی طرف پڑ گئی پھر وہ آکے اسی طرح دورتی ہوئی مختلف رہداریوں سے گزر کر بلو ایڈیا کی طرف گئی تو رہداریوں میں موجود مسلح افراد حیرت سے اسے اس طرح دورتے ہوئے دیکھنے لگے لیکن وہ اسی طرح دورتی ہوئی چلی جا رہی تھی جیسے اس کے پیچھے پاگل کتے لگ گئے ہوں جب وہ آپریشن روم میں پہنچی تو بری طرح ہاپ رہی تھی یہ یہ کیا ہو گیا یہ یہ اوہ یہ 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 مادام ٹاکسین آپریشن روم میں کرسی پر گرتے ہوئے بری طرح ہاپتے ہوئے کہا سانس کی تیزی کی وجہ سے اس کے موں سے الفاظ نہ نکل رہے تھے اس کا چہرہ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو رہا تھا مادام سمیرین تیزی سے کیتھی والے جزیرے کی طرف بڑھ ہی چلی جا رہی ہے یہ دیکھئے اسکرین پر میں نے بہت سہری سے بات کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں وہاں سے کوئی جواب نہیں مل رہا ایک آدمی نے مادام سے مخاطب ہو کر کہا یہ آدمی نورمن تھا ہیری کا نائب اور مادام ٹاکسی ایک بار پھر ایک جھڑکے سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اس سمیرین کو اڑا دو اس سے تباہ کر دو کسی بھی طرح کرو اس سے تباہ کرو مادام ٹاکسی نے چیکھتے ہوئے کہا سمیرین تباہ تو نہیں ہو سکتی مادام کیونکہ وہ سمندر کی گہرائی میں سفر کر رہی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے ہم سمندر کی گہرائی میں اس پر وار کر سکیں نورمن نے جواب دیا اوہ اوہ تو پھر کسی طرح اس کو روکو کسی بھی طرح روکو مادام ٹاکسی نے وحشیانہ لہجے میں کہا اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا اس کی نظریں سکرین پر جمعی ہوئی تھی جس پر سمیرین سمندر کے اندر سفر کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی سوری مادام اب تو اسے جزیرے کے اندر سے نہیں روکا جا سکتا البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہلیکاپٹر کے ذریعے این اس جگہ جہاں سمندر کی گہرائی میں سب میرین موجود ہو وہاں ہار ڈیر بم پھینکے جا سکتے ہیں اس سے سمندر کے اندر اوکسیجن کی اکرخت شدید کمی واقع ہو جائے گی اور سب میرین کو لا محالہ اوکسیجن لینے کے لیے سطح سمندر پر آنا پڑے گا پھر اس پر روکیٹ فائر کا کیسے تباہ کیا جا سکتا ہے نورمن نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن اس کے اندر بھی ایمرجنسی کے لیے اوکسیجن سلینڈر موجود ہوں گے مادام ٹاکسی نے اس بار ہونٹ چماتے ہوئے کہا اس کا فکرہ بتا رہا تھا کہ اب وہ ذہنی طور پر قیفیت پر قابو پا چکی ہے یس مادام نورمن نے جواب دیا کیا یہ بات تہہ ہے کہ کیتھی والے جزیرے ہی کی طرف جاری ہے ٹاکسی نے پوچھا یس مادام اس کا روخ ادھر ہی ہے آپ خود چیک کر لیں نورمن نے جواب دیا کیوں یہ ادھر کیوں جا رہی ہے جبکہ اسے تو ایکریمین ساحل کی طرف جانا چاہیے تھا مادام ٹاکسی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میرا خیال ہے مادام کہ سب میرین میں اتنا فیول نہیں ہے کیونکہ فیول لینے کے لیے سب میرین کو جزیرے کے اندر آنا پڑتا ہے جبکہ آپ کا حکم تھا کہ سب میرین اسپورٹ پر ہی رہے نورمن نے جواب دیا ہم واقعی یہ بات ہو سکتی ہے پھر تو اس کا کچھ کیا جا سکتا ہے ویسے تو ٹرم ٹرانس میٹر پر ہیئی سے میری بات کراؤ مادام ٹاکسی نے کہا تو نورمن نے تیزی سے مشین کو آپریٹ کرنا شکر دیا ہیلو ہیلو سب میرین انچارڈ ہیلو ہیلو نورمن نے کال دینا شکر دی یس ہوپر اٹینڈنگ یو چنل مباد ہوپر کی آواز سنائی دی ہیلو ہوپر میں مادام ٹاکسی بول رہی ہوں ہیری سے بات کراؤ مادام ٹاکسی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا یس مادام میں ہیری بول رہا ہوں چنل مباد ہی ہیری کی آواز سنائی دی ہیری یہ تم سب میرین کو لے کر کہاں جا رہے ہو اور پاکیشہی ڈاکٹر کو بلو ایریا سے نکال کر سب میرین میں کیوں لے جائے گیا ہے اور مادام ٹاکسی نے تیز لہجے میں کہا بگ چیف کا حکم تھا مادام اس لئے مجبور تھا اور دوسری طرف سے ہیری نے جواب دیا تو مادام ٹاکسی بے اختیار چونک پڑی بگ چیف کیا مطلب کون بگ چیف اور مادام ٹاکسی نے کہا اس ٹاکس کے بگ چیف مادام انہوں نے ہوپر کوئی براہی راز ٹرانسویٹر کال کی تھی پھر میرین سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ چیف جگن کو فوری تو پر موطل کیا جا چکا ہے اور آپ کی موطلی کے احکامات بھی دے دی جائیں گے پہلے میں خاموشی سے پاکشائی ڈاکٹر اور اس کی تحقیقاتی ریپورٹ کو سب میرین میں لے جا کر سب میرین کو ہورنگ سے باہر نکال لوں اور راکیٹ ٹرینج سے باہر لے جا کر پھر انہیں کال کروں اس کے بعد وہ مزید ہدایات دیں گے اور تب تک آپ کو اسائی کاروائی کا علم نہ ہو سکے چنانچہ بیک چیف کے حکم کی وجہ سے مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا ہے اور ہیری نے جواب دیا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ بیک چیف کی کال تھی تم بیک چیف کی آواز پچانتے ہو کیا تمہیں سپیشل کورڈ کا علم ہے مادام ٹاکسی نے تیز لہجے میں کہا یس مادام اور ہیری نے کہا او پھر ٹھیک ہے پھر تو واقعی مجبوری تھی اور انڈال مادام ٹاکسی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی سے نورمن کو اشارہ کیا تو نورمن نے ہاتھ بڑھا کر رابطہ آف کر دیا اس کا مطلب ہے کہ اصل ہیری کی بجائے اس کی آواز میں کوئی اور بول رہا تھا کیونکہ بیک چیف نام کا تو کئی عوضہ اس ٹاکس میں ہے ہی نہیں مادام ٹاکسی نے کہا اوہ پھر آپ نے اسے کیوں تصلی دے دی مادام نورمن نے حیران ہو کر کہا تاکہ وہ میری طرف سے مطمئن ہو جائے اور اب میں قیامت بن کر اس پر ٹوٹ پڑوں گی زیرو لائن نکالو اور میری کیتھی سے بات کراؤ مادام ٹاکسی نے کہا تو نورمن تیزی سے مڑا اور ایک طرف دیوار میں نصب ایک بڑی سی علماری کی طرف بڑھ گیا اس نے علماری کھولی اور اس میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا اور علماری بند کر کے اس نے آلے کے کئی بٹن پریس کر دی ہیلو ہیلو جزیرہ ہورنگ سے نورمن بول رہا ہوں مادام کیتھی سے مادام ٹاکسی بات کرنا چاہتی ہیں نورمن نے کال دیتے ہوئے کہا یس میں کیتھی بول رہی ہوں چلنا مباد دوسری طرف سے کیتھی کی آواز سنائی دی اور ٹاکسی نے ہاتھ بڑھا کر نورمن کے ہاتھ سے آلہ لے لیا ہیلو کہتھی میں ٹاکسی بول رہی ہوں ٹاکسی نے کہا اور پھر بغیر کسی وقفے کے اس نے سارے واقعات اسے بتا دیا کیا یہ بات یقینی ہے کہ پاکیشیای ایجنٹ ماری جا چکے ہیں تمام حالات سننے کے بعد کیتھی نے پوچھا اب تو مجھے یقین نہیں آ رہا جبکہ پہلے مجھے سو فیصد یقین تھا اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہیری بھی نکلی ہے اور ہوپر بھی نکلی ٹاکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا تمہارے جزیر میں ایسے آلات نہیں ہیں کہ تم سمیرین کے اندر کی صورتحال دیکھ سکو کیتھی نے پوچھا نہیں اس کی ضرورتی محسوس نہیں کی گئی اگر ایسے آلات ہوتے تو پھر یہ سارا کھیل ہی نہ کھیلا جا سکتا ٹاکسی نے کہا تم نے کھیل کی بات کی ہے تمہارا کیا آئیڈیا ہے کیا کھیل کھیلا گیا ہے کیتھی نے کہا اب تو یہ کھیل صاف نظر آ رہے کہ دراصل پاکیشیائی ایجنٹ مارے نہیں گئے تھے اور پاکیشیائی ایجنٹوں نے سمیرین پر قبضہ کر لیا ہے پھر ہیری وہاں گیا تو اسے بھی کسی طرح کابو میں کر لیا گیا اس کے بعد ہیری کو استعمال کر کے انہوں نے جزیر سے اس پاکیشیائی ڈاکٹر اور اس کی تحقیقاتی ریپورٹ کو حاصل کر لیا اور اب سمیرین سمیت وہ جزیرے سے نکل آئے ہیں اب مجھے چیف جرگن کی ساری باتیں آدھا رہی ہیں اس کا کہنا تھا کہ یہ لوگ حدر جے خدناک ہیں لیکن میں یہی سوچتی رہی کہ جرگن خواہ مخواہ ان لوگوں سے خواب زدہ ہے لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جرگن سچا ہے یہ سب کچھ میں یہ ہماکت کی وجہ سے ہوا ہے اب جرگن یہاں ہورن پہنچ رہا ہے جب وہ یہاں آئے گا تو میں اسے کیا جواب دوں گی اب تو مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی ہے مادارم ٹاکسی نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لوگ میری جزیرے پر ہی آ رہے ہیں کہتی نے کہا ہاں ان کی رخ تمہاری جزیرے ہی کی طرف ہے اور سمیرین میں اتنا فیول نہیں ہے کہ وہ ایکریمیا کے ساحل تک جا سکے کیونکہ فیول لینے کے لیے سمیرین کو جزیرے کے اندر آنا پڑتا تھا جس کی اسے اجازت نہ تھی اور اگر وہ اندر آتی تو پھر مجھے فوراً اس بات کا علم ہو جاتا اور پھر یہ لوگ کسی صورت میں حفاظتی ریز کے دائر سے باہر نہ جا سکتے مادارم ٹاکسی نے کہا ٹھیک ہے اب تو بے فکر ہو جاؤ جیسے یہ لوگ یہاں آئیں گے مارے جائیں گے کہتی نے کہا اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان سے پہلے تمہارے پاس پہنچ سکوں اس لئے تم نے ان کی ہلاکت سے مجھے فوراً مطلع کرنا ہے میں چاہتی ہوں کہ جگن کے آنے سے پہلے مجھے ان کی ہلاکت کی اطلاع مل جائے مادارم ٹاکسی نے کہا تم بے فکر رہو ٹاکسی یہ مجھے دوست سمجھتے تھے کیونکہ میں نے انہیں زندہ تمہاری طرف بھیجوایا تھا اور انہیں ایک فرضی کہانی سنائی تھی کہ تمہارے اور میرے درمیان جھگڑا ہے اور میں تم سے انتقام لینا چاہتی ہوں یہی بجائے کہ وہ میرے پاس آ رہے ہوں گے ظاہر ہے کہ انہیں میرے اور تمہارے تعلقات کو تو علم نہیں ہے اس لئے وہ آسانی سے مار کھا جائیں گے ہاں یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے آدمی میرا مطلب ہے ہیری اور ہوپر اگر زندہ ہوں تو ان کا کیا کرنا ہے کیتھی نے کہا اگر یہ زندہ ہوں تو پلیز انہیں زندہ گرفتار کر لینا تاکہ انہیں غداری کی برتناک سزا دی جا سکے ٹاکسی نے کہا اوکے ٹھیک ہے کتہ ہی بے فکر رہو یہ سارا کام انتہائی آسانی سے ہو جائے گا اور یقینی طور پر کیتھی نے انتہائی اعتماد بھرے لہجے میں کہا وشیو گوڈ لک مادام ٹاکسی نے کہا اور آلے کو آف کر دیا اب اس کے چہرے پر قدر اتمنان کے تاثرات موجود تھے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے